اسلام علیکم اللہ و برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپویجن ٹی وی آہ گزشتہ ہفتے کی جو مارکٹ صورتی اللہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریل سیٹ مارکٹ کیسے طرح چل رہی ہے اس سے پہلے ایک موضوع پر ڈسکس کر لیں کہ اس وقت آہ جو ریل سیٹ ہے نا اس کے اندر ایک طرح کی پونزی سکیمیں چل رہی ہیں جس میں لوگ آم سادہ نون ہو وہ پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں وہ کافی پیسہ آہ کما بھی رہے ہیں پونز سکیمیں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ دس لاکھ روپے دے دیں تو جی آپ کا چھے مینے بعد وہ پندرہ لاکھ روپے بن جائے گا کیونکہ ہم اس کو انویسٹ کر دیں گے آپ کو فلاس فارم لے دیں گے اور اس میں پیسہ اتنا بڑ جائے گا اصل میں اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو وہ جو فارم بیچتے ہیں ہاؤسنگ سائٹیوں کے وہ آن گرانڈ اس کی اس کی پوزیشن تو کچھ نہیں ہوتی یعنی اگر مارکٹ سے اگر فارم ہی لینا ہے تو اگر دس لاکھ روپے کا کوئی فارم مل رہا ہے اس کی کوئی ڈان پیمٹ ہے یا جو بھی قیمت ہے اس کی تو مارکٹ میں پانچ کا ہوگا پانچ والا ڈائی کا ہوگا دو کا ہوگا تو وہ تو وہاں سے نہیں آ جا سکتا ہے اگر آپ نے کم قیمت پر لینا تو لیکن دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کی قیمت فرض کرنے پانچ لاکھ روپے ہے پیپر میں لکھی ہوگی ہم آپ کو تین چار مہینے کے بعد ہم آپ کو ساڑھے ساتھ واپس کر دیں گے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈائی والا فارم ان کو پانچ کا بیچتے ہیں اور وہ پیسہ پھر ان کو بادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو واپس دیں گے بعد میں پھر وہ جو بھی ہوتا ہے وہ کافی ساری کمپلینٹ اس پہ آتی ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ پیسہ کسی نہ کسی طرح ریل شیٹ کے نام کے اوپر آپ سے لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو وہ انٹرسٹ کی صورت میں کوئی رنٹ کی شکل دے کے اس کو نام دے کے وہ پی کرتے ہیں ایسی سکیمیں بہت ہیں ہم نے بتایا تھا کہ اربوں روپیا جو ہے اب لوگوں نے اندر کیا ہوا ہے اور وہ اب لوگوں کو اس طرح پیسہ دیتے ہیں کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ بڑا جنا ایک پرابلمیٹک ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ دراصل کسی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے سک رہے ہوتے ہیں فڑا بہتوں کو دے رہے ہوتے ہیں ان کو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ کٹھا ہو جاتا ہے ان ساری سکیموں کے بعد وہ پھر آنگرونڈ میں ریل شیٹ میں انویسٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے نام پر انویسٹ کرتے ہیں فائدہ جو ہے وہ ان کو ہوتا ہے اور رسک جو ہے وہ سارا لوگوں کو ہوتا ہے تو اس طرح وہ پیسے کو لیوریج کر رہے ہیں ان لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں اب آ جائے کہ آنگرونڈ مارکٹ کی صورتحال کیا چل رہی ہے تو مارکٹ کی صورتحال بہت تیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت کسٹومر مارکٹ میں آ رہا ہے لیکن ایسا کسٹومر مارکٹ میں موجود ہے کہ جس کو سمجھ آئے کہ یہ جو ملکی حالات ہیں یہ کسی ناکہ اس طرح چھے مینے سال میں واپس ری گین ہوں گے یعنی بہتر ہو جائیں گے جو مارکٹ میں نقصان ہوا لوگوں جو پیسے کم ہوئے ان کی انویسمنٹ میں کمی آئی تو وہ ان کو ان کو یا جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جا یا جو وائیبیلٹی نہیں ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ سیٹک ہو جائے گا تو وہ لوگ تو مارکٹ میں آ کے اچھی چیز ڈونڈ کے سیلیکٹ کر کے خرید رہے ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اب کیونکہ آپ بوٹم لائن تو آئی گئی ہے نا ڈالر کے معاملے بوٹم لائن آگئی ہے کہ اب اس سے ڈالر اور مہنگا کیا ہوگا پہلے ہی تو چیزیں نکالنی ہیں لوگو غریب لوگوں کی بچاروں کی جو صد تنخواہ پیشا تھے ان کو تو مہنگائی نے مار دیا ہے ڈالر کی پرائیس کی وجہ سے اور جو چیزیں امپورٹ ہوتی تھی آپ کو کنگ آئیل 600 روپے کا بکر ہے کے جی تو جو کبھی ساڑھے تین سو چار سو روپے کا ہوا کرتا تھا تو یہ سارے جو پیٹرول کتنا مہنگا کے سارا کچھ ہوگیا تو یہ بوٹم لائن ہے اس سے چیزیں اور وش خراب نہیں ہوں گی مجھے لگتا ہے اور خراب نہیں ہوں گی کیونکہ ابھی ابھی یہ فیز آئے گا مارچ میں مہنگائی مزید تیز ہونے گا کیونکہ آئیم آف ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو عرب کے نئے ٹیکس لگانے جاری ہے یہ حکومت لوگوں کو اور مارنے کے لیے جاری ہے تو لیکن اس کے بعد ان کو ڈالر کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائیں گے ڈالر کا انفلو کس طرح سے شروع ہو جائے گا جو کہ خطرناک حد تک اب تک نہیں ہو پایا حالانکہ ہو جانا چاہیے تھا تو وہ ڈالر کا انفلو جو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کی بیس کے اوپر لگتا ہے کہ مارکٹ کے اندر صورتحال پازیٹیف ہونا شروع جائے گی اور لوگ مارکٹ میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر جب مارکٹ میں لوگ آنا شروع ہو جائے تو پھر ریل شڑکی قیمتیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے جو بھی مہنگائی تو اپنی جگہ لیکن ابھی کی بات چیزیں جو ہے نا وہ ان کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوں گی جبکہ ڈالر فاکستان میں آنا شروع جائے گا اور ڈالر اب آئی جائے گا ساڑھے سات سو ارب کے نئے جو جب ٹیکس لگا دیں گے یہ تو آپ سوچئے تو پھر تو ڈالر آئے گا کہ ایک ون پوائنٹ ون جو بلین ڈالر ہے وہ الگ بات ہے کہ تین ارب ڈالر کے جو ہے نا وہ پورٹ کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ون پوائنٹ ون ارب ڈالر ملنا ہے اس کے بعد تھوڑا اور بھی کہیں سے ایک آدھ ارب ڈالر ملے گا تو اس طرح سے شاید تھوڑا سا سسٹم چل جائے لیکن یہ بہت کرنچ صورتحال ہے ریل شیڑ کے اندر خریدار کم ہونے کی وجہ سے جو ڈیسپریٹ آہ سیلر ہے وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے وہ اپنا نظام چلانی کوشت کر رہا ہے تو جو بھی لوگ اس وقت مارکٹ بہیں گے اور چیزیں خرید لیں گے چاہے چھوٹی انویسپنٹ ہوگی کوئی نہ کوئی چیل لیں گے آنے والے ٹائم میں ان کا اس میں بہت فائدہ ہوگا پرابٹیوی ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ